مجلس کی مناسبت سے چند اشار جو نیکی کوشش کیا ہے پنجتن کا پانچوار روشن ستارہ ہے حسین حیدر قرار کے آنکھوں کا تارہ ہے حسین پنجتن کا پانچوار روشن ستارہ ہے حسین حیدر قرار کے آنکھوں کا تارہ ہے حسین تاجدار انبیاء کے گودھ کا پالا حسین اور بی بی فاطمہ زہرہ کا تیارہ ہے تاجدار انبیاء کے گودھ کا پالا حسین اور بی بی فاطمہ زہرہ کا تیارہ ہے حسین اور ظلمت میں اگر بلکھائے بہرے بے گران دین کی کشتی وساحل اور کی نعرہ ہے حسین لڑکھڑا جائے قدم ایمان کی راہوں میں گر لڑکھڑا جائے قدم ایمان کی راہوں میں گر تھام لو عباس کا پرچن سہارا ہے موسیقی 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 خلائی شیدیات سام سے رنجنی مولا قرآن یدگوا تو خلائی شیدیات سام سے رنجنی مولا قرآن یدگوا سنین پرسے چل منابین سے پھر رسلہ تم گو میتر فوق سے نتیشہ ضرور کا اور آلہ مرتبہ شبیر کا سارے نبیوں نے پڑھا ہے مرسیہ شبیر کا سارے نبیوں نے پڑھا ہے مرسیہ شبیر کا شیخ دنیا شیخ دنیا اور غبہ میں برابر دیکھنا شیخ دنیا اور غبہ میں برابر دیکھنا ایک سکہ ہی چلے گا ہر جگہ شبیر کا ایک سکہ ہی چلے گا ہر جگہ شبیر کا گھر لٹا سب کچھ لٹا راہِ خدا میں اوف نکی کس بلندی پہ پڑا تھا حسیلہ شبیر کا کس بلندی پہ پڑا تھا حسیلہ شبیر کا ہمیں ایسا فرمائے کی بھیک کیوں کر مانگتے ہو کھاکے تھوکر دربدر مانگ لو دے کے خدا کو واسطہ شبیر کا مانگ لو دے کے خدا کو واسطہ شبیر کا جو بھی بڑھ کے راہِ حق سے ہرکی جیسوں کو یہاں یا الہی تو دکھا دے راستہ شبیر کا راستہ کو تو بلا لے کربلا لے کربلا اے کربلا چومنے آکر وہاں پہ نقشفہ شبیر کا چومنے آکر وہاں پہ نقشفہ شبیر کا مقتر دیش قدمت ہے تابت نایاب بس ایک عارضو تجھ سے رکھوں تابت نایاب بس ایک عارضو تجھ سے رکھوں نہ کبھی اس دن سے ٹوٹے رابطہ شبیر کا نہ کبھی اس دن سے ٹوٹے رابطہ شبیر کا آباس علی ہیں نہ آباس علی آباس علی ہیں نہ آباس علی نہ حضرت نہ حضرت نہ حضرت اباس علی شہر جلی اباس علی اباس علی نہ فاتمہ زہرہ سی خدا چورفی دے گوئی مولا حسینی تھنیا تھر فیدے چوئی نہ فاتمہ زہرہ سی خدا چورفی دے گوئی نہ مولا حسینی تھنیا تھر فیدے چوئی بلستانِ حق کی ناغودی کجب خاکہ بنا لکھ دیا اپنے لہو سے حق کہے اس وحب سے شکریہ شکریہ بلستانِ حق کی ناغودی کجب خاکہ بنا لکھ دیا اپنے لہو سے حق کہے اس وحب سے اور یہ آخری شار کہ کاخ باطل کے درو دیوار بھی ہلنے لگے کاخ باطل کے درو دیوار بھی ہلنے لگے گوز اٹھی جب آسمانوں میں صدا ہے یاو سے گوز اٹھی جب آسمانوں میں صدا ہے یاو سے آسمانِ حق ہے روشن درین تارا سے کہ کشانِ اس کتاب مہتاب تاویندہ سے شکریہ شہیدی برجو کتالو شہیدی برجو کتالو جو حسین ابن علی بن شہیدی برجو کتالو جو حسین ابن علی بن بہشتی جا دش چورے مخصوص بہشتی جا دش چورے مخصوص جو حسین ابن علی بن بہشتی جا دش چورے مخصوص جو حسین ابن علی بن کیا کہنے جلشکر جلوگا بوای شک حسیت ایک شاعر جو ہے کربلا کا واقع جو ہے وہ ایک عظیم واقع ہے جس نے پوری انسانیت کو جنجوٹ کے رکھ دیا تھا تو اس میں نہ صرف شاعر کی بات ہے بلکہ سوسائیٹی اور معاشرے کے ہر فرد کے دل کو دماغ کو اور ان کے سوچ کو جنجوٹ کے رکھ دیا تھا ایک بہت بڑا عظیم انقلاب اس سے بڑا انقلاب دنیا میں نہ کبھی آیا تھا نہ کبھی آ سکتا ہے لہذا بحیثت ایک شاعر کربلا کے واقعات جو ہے ہمارے ذہنوں کو ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو معاشرے کے فائدے کے لئے معاشرے کے بلائی کے لئے بہت ضروری ہے اسی لئے یہ جو مشاعروں کا حسینی مشاعروں کا جو سلسلہ چلتا ہے یا ایک پروگرام بناتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے شاعر جو ہے ان مشاعروں میں حسینی پیغام کو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچائے نہ صرف کربلا کے دکھ درست کے بارے میں بولتے ہیں بلکہ اصل میں حسین کے شہادت کے پیغام کو کہ کیوں شہید ہو وائی کیا یزید کے ساتھ معاہدہ کر کے سمجھوتا کر کے نکل نہیں سکتا تھا نکل سکتا تھا لیکن یہ انسانیت کے لئے خصوصاً اسلامی جو دین ہے اس کے لئے اور معاشرے کے بلائی کے لئے حسین نے اپنا سر دینا منظور کیا اور یزید کے سامنے سر جھکنا منظور نہیں کیا یہی پیغام آج کے مشاعروں میں ہر شاعر دیتے ہیں اور سوسائیٹی کا ہر فرد پر فرض ہے کہ حسین کے دکھ درد کے ساتھ حسین کے پیغام کو سمجھ لیں اس پروگرام کو آپ نے کور کیا ہر سال کی طرح اکریمی اس سال بھی محرم کی مہینے میں دو دن کا جو حسین مشاعرہ یہاں پر ہم نے نقاط کیا ہے اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ زل کرگل میں جتنے بھی ہمارے شورہ کرام ہو چاہے وہ بزرگ ہو یا جوانان ہو ان سب کو ایک جگہ پر پلیفرم دے کر ان کی اپنی جو کمپوزیشن ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے ایک موقع دیا ہے ساتھ ساتھ آپ سب کو خبر ہے پتا ہے کہ عظیم ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی تھی آدھر اسلام کے لیے پورے ہیومنیٹی کے لیے اس پیغام کو لوگوں تک گرگر تک پہنچانے کے لیے اکیڈیمی کا ایک چھوٹا سائق یہ انیشیئٹ ہے اور یہ اس طرح کا پروگرام اس سے جو ہمارے جوانان ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اور ان کو بزرگوں سے سکھنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سے پروگرام ہم کرتے ہیں تو یہ پروگرام بھی ایک مخصوص پرٹیکلر یہ ہم حسینی مشارعہ کے نام سے ہر سال یہاں پر انتقام کرتے ہیں